یہاں کے ایک مچھلی پالک انجنئر صاحب جن کا طلاب آپ کو دکھائی دے رہا ہے چاروں طرف 25 ایکر میں فارمنگ کر رہے ہیں ان کی ہم سے ملاقات ہوئی میرے گائیڈ لائن کے انسار یہ سارے کام کر رہے ہیں یہ جو ویڈیو آپ کو دکھائی دے رہا ہے انہی کے طلاب کا ہے اس ویڈیو میں ہم کچھ ان کو دیسان اردیس دے رہے ہیں یہ ہمارے جے کے کمپنی کا فیڈ آپ اپنے مچھلیوں کو کھلاتے ہیں ان کے اونر کا نام سنجے کمار جی ہے یہ پیشے سے انجنئر ہیں کافی لگن سے مہنے سے تین لوگوں کو رکھے ہوئے ہیں چار سمر سے بل پمپ سیٹ لگا ہوا ہے ایک سولر پینل لگا ہوا ہے ان کے طلاب پر میرے دیسان نردیس کے انشار اپنے اکری لیئر میں رہنے والی کتلا مچھلی کو سلیور مچھلی کو بگھیر مچھلی کو یہ جو پلینگٹن چھرکاو کروا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی پلینگٹن تو ہم بھی بولتے ہیں آپ کو اپنے کتلا سلیور اور بگھیر روہو کے لیے ڈالنے کے لیے دیئے ہوئے نمبر پر آپ کول کریں گے ہم بھی آپ کے یہاں اسی طرح سے پلینگٹن بھیج دیں گے کریئر کے مادہم سے آپ بھی انجنئر صاحب کے فارمنگ کی طرح اپنے مچھلیوں کو جے کے فیڈ کرائیں گے کتلا اور سلیور بگھیر کے لیے آپ پلینگٹن کا پڑیو کریں گے مانا کہ آپ کے پاس 25 سیکر کا طلاب نہیں ہے ہاں فکر کا بھی ہے دوستو آپ آئی ایم سی کا پالن کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں لیکن ہاں فکر سے کم بالے طلاب بالے لوگ آئی ایم سی کا پالن نہیں کریں پھر وہے کیٹ فیس پر آئیں کیٹ فیس میں منگاس کا پالن کریں اور کسی بھی مچھلی کا بیج لینے کے لیے دیئے ہوئے نمبر پر آپ کول کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور جو ہم بیسالی جیلہ کابا خان کی ہے آپ کو بتا دے ہم بیہار کے بیسالی جیلہ کے رہنے والے ہیں یا بیسالی جیلہ میں ہی حاجیپور ایک اسٹھان ہے فیمس اسٹھان حاجیپور ہے ہم یہی کے رہنے والے ہیں آپ دیئے ہوئے نمبر پر کول کریں گے ہم آپ کو بیج کولکاتا سے اپلوز کریں گے آپ کے نزدیکی ریلوے جنگسن تک آپ پورے دیش میں کہیں سے بھی بول رہے ہو ویڈیو کو دیکھ رہے ہو ہم بیج بھیجیں گے ہم ٹرین سے بھی بھیجتے ہیں جس روٹ میں بس کا سادھان ہے وہاں ہم بس سے بھیجتے ہیں اور جو حابرہ سے کافی دور جگہ ہے وہاں ہم پلین سے بھی بھیجتے ہیں اگر آپ کی کوانٹیٹی زیادہ ہو تو اور ہاں ایک دو چیز آپ کو ہم بتاتے بہت سارے لوگ یہ پھون کر کے بتاتے ہیں ہم کو دو سو پیس اور پانسو پیس چاہیے پلیج ویسے لوگ پھون نہیں کریں تو مہربانی ہوگی مجھ پر ہم زیادہ کم ایماؤنٹ میں آپ کو سیڈ پروائیڈ نہیں کرا سکتے ہیں تو چلیے مکھے پریوجن تھا اس ویڈیو کا کتلا مچھلی کے لیے سلور کار مچھلی کے لیے روحو مچھلی کے لیے اور بگیڈ مچھلی کے لیے مکھے بھوجن کے بارے میں ہم چرچکرنا چاہ رہے تھے جیسے جیسے سرج کی روشنی طلاب پر پڑتی ہے طلاب میں لگ بھاک 60% پلینگٹن کا ماترہ اوپری لیئر میں بنتا ہے 20% مدھ لیئر میں بنتا ہے نیچے بھی 20% بنتا ہے یہی کارن ہے کہ پرتیک ویڈیو میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جو مچھلی اوپری لیئر میں رہنے والی ہے جیسے کتلا سلور بگیڈ اس کو آپ 40% ماترہ میں ڈالیں گے بیچ کی مچھلیاں روحو گراسکار کو آپ 30% ڈالیں گے نیچے والی مچھلیوں کو آپ 30% ڈالیں گے اور پلینگٹن کا پڑیوگ اوشش کریں گے جو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے پلینگٹن کا پڑیوگ کریے اب وہ جمانہ گیا کہ صورت سورج کی روسنی تلاب میں لگے گی آپ بیوستہ نہیں بانیں گے پلینگٹن بننے کا تو خود با خود پلینگٹن تلاب میں نہیں بانیں گی چونکہ پہلے کا جمانہ تھا لوگ مچھلیاں بہت سمیت ماترہ میں سٹوک کرتے تھے آپ لوگ یہ بھی غلط کر دیتے ہیں کہ سٹوکنگ ڈینسیٹی کافی برہا دیتے ہیں اور جب آپ نیزڈی کی سیڈی سیلر سے بچہ خریدتے ہیں پتہ نہیں جب آپ چھوٹے بچے خرید لیتے ہیں تو اس بچے میں مکس بچاؤ دیتا ہے مکسٹر دے دیتا ہے آپ کو اور اس میں میریگل جس کو نین کے نام سے جانتے ہیں نینی اسی کو زیادہ سٹوک کرا دیتا ہے دوستو یہ انجینئر صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی گلتی یہ کیے ہیں لوگل سے بچہ لے لیے اور ان کو تلاب میں میریگل مچھلی بہت آئیت ماترہ میں ڈلوا دیا جہاں سے بھی یہ سیٹ لیے تو ہم آپ کو ایک بار پھر سے اگاہ کرنا چاہیں گے کہ انجینئر صاحب کی طرح آپ بھی گلتی نہیں کرے دیئے ہوئے نمبر پہ مجھے کول کرے نہاٹھی کولکاتا سے بچہ منگائے اور پہلے اس کو نرسلی تلاب میں ڈالے تو زیادہ اچھا رہے گا ایسے آپ کلچر والے تلاب میں بھی ڈال سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے جن کے پاس نرسلی نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں وہ کلچر والے میں ڈال کر کے بھی پیداوار اچھا خاصا لے سکتے ہیں لیکن نرسلی تلاب رہے تو زیادہ بہتر ہوگا اور ہم ایک بار پھر سے گدو کمار گیا بیہار کے رہنے والے مانگور مچھلی بنگالے کے لیے دھنیواد دینا چاہیں گے سکندر کمار چودھیر کٹیہار کے رہنے والے ان کو بھی دھنیواد گدو داس دربنگا بیہار کے رہنے والے آپ کو بھی گدو جی بہت بہت دھنیواد سکندر کمار چودھیر کٹیہار کے رہنے والے مچھلی بنگالے کے لیے آپ کو بھی دھنیواد برجیس یادب جی مو یوپی کے رہنے والے برجیس جی آپ کو بھی بہت بہت دھنیواد نبین سنچھا پرابیہار بہت بہت دھنیواد